بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آئی لیل مجیور ہے پروفیسور اکیم صفر صاحب ان کے آفیس میں تو آئی ہم ہم ہماری سوسائیٹی ہیں ندیبال کے اینٹی درائی سوسائیٹی ندیبال کے اس کے حوالے سے ہم کچھ سوال آتا ہے کچھ ہوں کہ ہمارے ساتھ مجیور ہے اس سوسائیٹی کے جنرل سیکٹری دناب سہر حیدر شیر صاحب ان سے پہلا سوال بیرہا یہ ہے کہ آپ کو اس تنظیم کے بنانے کا مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے گاؤں لدیبال تحصیل دیبال گروہ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس کی آبادی وہ دہ سے بڑھ آزار ہے اس چھوٹے سا گاؤں میں پچھلے چند سالوں میں برگز بہت تیزی سے پھیلے ہیں اتنی تیزی سے کہ دیفتے ہی دیفتے کہ نوجوانوں کو اس نے تباہ دار دیا ہے کہ دھروں کو اجار در رکھ دیا ہے کہ یہ مواد ہو چکی ہے تو ہمارا مقصد اس تنظیم کو بنانے کا یہ تھا کہ ہم اپنی ین جنریشن میں اس کے حوالے سے آگاہی پیدا کریں تاکہ ان کو پتا ہوں کنہ شیخی کیا نقصانات ہوتی ہیں اس نام میں ظاہر ہے کہ حرام ہے ہم نے اپنے بچوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے اپنے آنے والے نسلوں کو اس طبع سے بچانے کے لیے اور خاص طور پر اپنے گاؤں کو اس طبع سے بچانے کے لیے آپ نے یہ تنظیم تائم کیا ہے اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اے آپ نے کیا چیمیت آسل کی ہے بچھلے ایک مجھ سے الحمدللہ میں تو یہ سمیت ہوں کہ جب سے یہ تنظیم بنی ہے حمدللہ ہمیں مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہمارا شامل حال ہے دس افراد کو ہم نے بشاور علاج کے لیے بیجا ہے اور وہ سارے کے سارے نوجوان تھے انہیں سے چھے افراد ایسی ہیں کہ جو شادی شد ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر ان کا کامیاب علاج ہو جاتا ہے اگر وہ صحت منگ لوٹ آتے ہیں واپس انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بچے بھی یاد رکھیں گے اور وہ بھی ہمیں جو ہمیں یاد رکھیں گے اور پورا گاؤں دیکھیں گا کہ ہم اس طرح سے موجوانوں کی صحت کا خیال رکھنے ہیں اور دوسری اچھیمنٹ جو ہمیں حاصل ہوئی ہے اس حوالے سے وہ اب بچے بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ دی ہے کہ نشہ حرام ہے اور ہمیں نشے سے بچاؤ لدیوال کو بچاؤ ہمیں بچاؤ اور ہمارے بل کو بچاؤ یہ آگاہی جو ہے وہ ہر ایک کے ذہن میں بیٹھ چکے ہیں اور الحمدلہ ہم یہ سمجھے کہ یہ ہماری کامیابی ہے اس حوالے سے میں اگلی بات کروں گا کہ ہماری ذمہ داری ہیں تو معاشرے کی ذمہ داری ہیں جیسے میں اس معاشرے کا فرد ہوں باقی تمام افراد بھی اس معاشرے کے افراد لیتے ہیں تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نیکی کے کام میں برچر کر حصہ لے ہماری کچھ اخلاقی اور معاشرے کی ذمہ داری ہیں بعد تینکل آزہاں بلکت سر کے وہ افراد جو پشاور کے ہیں وہ شادش ہونا ہیں ان کے بچے بھی ہیں تو اس حوالے سے میرا کامیابی بات کرتا ہے تو میرا جو اگرا سوال ہے ہم میں جس آفیس میں مدینہ پروفیسر داکتر عطیر محمد صدر صاحب کے آفیس میں ہم ان سے ایک سوال بولتے ہیں کہ جو یہ تنظیم ہمارے سارے مدینہ ایردر شہر سال جنرل سیکلی ہیں اس تنظیم کے تو ان کی نبیدگی میں یہ سوال بولنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا بنتی ہیں جو لوگ ہم میں بیجے ہیں ہاؤسپیٹر میں ان کے لئے ہماری کیا ذمہ داری کس طرح کیا اخلاق کیا کئی طور پر مدد کر سکتے ہیں اخلاقوں پر ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر بھائیتے ہوئے کسی بھی انسان کو اگر کوئی تکلیف ہو اگر وہ کسی بیماری میں ملتلا ہو یا کسی وجہ سے وہ پریشان ہو تو اس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے یعنی علمی لیعات سے مالی لیعات سے تو یہ جو تنظیم ایرے میں تقریباً پتا چلا ہے کہ دس افراد وہاں علاج کے لئے بھیجے ہیں تو صاحب زیرے کوئی ان کے بچے بھی ہیں بیگی بھی ان کی ہوگی یا کوئی زیر شدہ بھی ہوگی جن کے بیرے والدین ہوں گے تو صاحب زیرے کہ وہ تو وہاں علاج کے لئے چلے گئے تو جو ہمارے گاؤں کے اندر باقی افراد ہے اگر وہ اسلامی نکہ نظر سے تھوڑا سا غور و فکر کریں یا علماء اکرام سے کوچھ نہیں تو پھر بھی پتا چال جائے گا کہ ہر انسان کی جو ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھے اگر کسی کسی کی بھی کوئی ضرورت ہے تو اصل میں یہ جو عید کے دن آنے والے ہیں تو عید میں جس طرح ہم اپنے گھر کے اندر خوشی منائیں گے تربانی کریں گے تو صاحب زیر ہے کہ ان کے بھی دھار ہیں ان کے بھی ضرورت ہے تو ہمیں اپنے خوشیوں میں ان کو بھی شامل کریں شریک کرنا چاہیے شامل کرنا چاہیے تاکہ ان کے بچے بھی وہ خوشی تو ہمیں اس لحاظ سے ہمیں یہ نہیں انہوں کے اخلاقی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی بہتر پر یہ ہے کہ ہم تنظیم کو سپورٹ کر اور تنظیم ان کے آگے وہ خیال کریں یہ بڑی اچھی تائیت ہی ہے یہ ان کی بڑی اچھی تنظیم ہے کہ اگر ہم اسی تنظیم کو یعنی لیڈز کو لدیوال انٹی ڈرگ سوسائیٹی کو ہی سپورٹ کریں یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے معاشرتی اور اخلاقی اور دینی ذمہ داری بھی ہے تو یہ تنظیم پھر ان لوہیتین تک تہائیت پہنچائے تربانی کا گوشت پہنچائے یا پھر دوسری چیزیں جو ضرورت کی دوسری اشیاء ہوتی ہیں وہ پہنچائے تو یہ بہت اچھا ہوگا تو میں لدیوال کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اس ویڈیو کے ذریعے سے اس پیغام کے ذریعے سے میں یہ تمام لدیوال والوں کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ اس تنظیم کے ساتھ پھلی کوپریٹ کریں تو آخری پیغام کے لیے میں پھر محترم استاد بھی ہے ہماری ایمٹی میں جی اصل میں جو جتنے بھی عبادات ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے تو اصل میں عبادات جو ہے یہ انسان کی تربیت کے لیے انسان کے اندر جسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو انسان کے اندر آجزین اکساری آتی ہے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اگر ہم حج کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہماری اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ جتنے بھی عبادات ہیں اصل میں یہ انسان کی اصلاح کرتے ہیں تو اصلاح اس لیے کرتے ہیں کہ جو ہمارے عزیز و کارپ ہیں دوسروں کے اندر لوگ ہیں کہ ہمارے اندر اتنا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم ان کی خدمت کار سکے اصل میں خدمت خلق اصل میں عبادات کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہے تو آپ نے کیونکہ یہ جو تنظیم بنائی ہے یہ ہے صرف خدمت خلق کے لیے تو صاحب سے رہا ہے کہ ہمیں اس میں ہر لحاظ سے اسپورٹ کرنے چاہیں جو فینا ہوگا جی بہت شکریہ آج تھا ہمارا پروگرام جو کہ بہت اچھا رہا ہے